قیمت کیا قیمت کیا قیمت کیا ہی صاحب ہی صاحب ہی صاحب ہی صاحب جائی ہیں جائی ہیں دوستو اگر آپ سنتے ہیں آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ دنیا کا سب سے طاقتور دیش ہے اور اس کے پریسیڈنٹ اولادی میر پتن دنیا کے سب سے خدناک شخصیتوں میں سے ایک ہے تو ہم آپ کو آج ان کی اصلیت صرف اوبرو کروانے جا رہے ہیں ایک زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ رشیہ سے ٹکر لینے والا دنیا میں کوئی بھی دیش نہیں ہے مگر اب حالات بدل چکے ہیں جہاں رشیہ دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ پاورفول دیش مانا جاتا تھا آج اس کو ہمارے بھارت نہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے اگر آپ کو اپنے کانوں پر وشواس نہیں ہو رہا تو دوبارہ سنیے ہمارا بھارت دیش رشیہ سے زیادہ طاقتور ہے پھر وہ بات سین نیبل کی کی جائے یا جیو پولٹیکل کارنوں کی تو چلیے آج آپ کے سامنے پردہ فاش کرتے ہیں رشیہ، پتن اور ان کی کھوکھلی طاقت کے قصوں کا رشیہ دنیا کا اکلوتہ سب سے وشال کا ہے دیش آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کا اکار اتنا وشال کا آئے ہے کہ بھارت جتنا بڑا دیش بھی اس کے اندر پانچ بار سما سکتا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ یہاں پر گیارہ نیو یور پارٹیز منائی جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر گیارہ ٹائم زون سے ہیں جہاں ہمارے بھارت دیش میں ہر سو کلومیٹر میں ریتی رواز اور بھاشا بدل جاتی ہے وہیں اس دیش کا بھوگول اتنا بڑا ہے کہ یہاں سمیں ہی بدل جاتا ہے اس کے آکار کے علاوہ اس دیش کی جیوگرافک لوکیشن بھی ایسی ہے کہ بڑے سے بڑے دیشوں کی چان لے وہاں ملٹری کی اس کی سیماؤں تک پہنچنے پر ہی جان نکل جائے گی اور اس کے علاوہ روس اور اس کے ہتھیاروں کی فیکٹریز کے بارے میں تو آپ نے سنائی ہوگا تو اس بات کو اور ٹھوز بناتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک نیوکلئر بومب زار بومبا بھی روس نے بنایا تھا اور وہ روس کے ہی پاس ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہم نے ایسا کیوں کہا کہ رشیا آج کی صدی میں ایک کمزور دیش ہے تو بتا دیں کہ ایسا ہم نہیں بلکہ ایک جانے مانے انٹرنیشنل ایکانومیسٹ اور جیو پولیٹیکل سٹریٹیجسٹ مائیکل ویڈو کل نے اپنے ایک آرٹیکل میں کہا ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں میں سب سے پہلے یو ایسے آتا ہے پھر ہمارے پانچ ویٹ کے مطروں والا دیش جائنا آتا ہے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر دنیا کا سب سے خوبصورت دیش بھارت آتا ہے اور رشیا کا نمبر ہمارے بعد یعنی چوتھے پائیدان پر خصک گیا ہے روس کے اس تقتہ پلٹ کی سب سے پہلی وجہ ہے سوویت یونین کا جسولیوشن جب سے رشیا میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا ہے اس کے بعد اس سے دنیا کا سپر پاور ہونے کا دیش کا خطاب چھن چکا ہے اور جب سے ولادمر پوٹن نے اس کی ستہ سمحالی ہے تب سے دیش پوٹینشیل سپر پاور کی شرینی میں شامل ہو چکا ہے جہاں پر اس کا نمبر بھارت کے بعد ہی آتا ہے دوسری وجہ ہے یہاں کی ڈکٹیٹر شیف جی ہاں ولادمر پوٹن جتنا بھی اپنے دیش کو ڈیمکراتک کنٹری یعنی لوکتانترک دیش بتاتے رہے اندر کا راز یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو لوکتانترک رائٹس کے نام پر کم جانگ ان کا ٹھینگائی ملتا ہے پچھلے دو دشکوں سے پوٹن رشیہ پر راج کر رہے ہیں اور یہ دیش اب ڈکٹیٹر شیف کی اور بڑھ رہا ہے یہاں میڈیا کی فریڈم کی بات کی جائے تو انہیں بس اتنا ہی بولنے کی آزادی ہے جتنا یہاں کی سرکار کو منظور ہو اس کے علاوہ کوئی بھی وقتی اگر یہاں رہ کر اس دیش کی سرکار کی غلط نیتیوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کا پھر بھگوانی مالک ہے کیونکہ آواز اٹھنے کے بعد لوگوں کے کانوں تک اس آواز کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ آدمی غائب کر دیا جاتا ہے اس سب کو لے کر یہاں ساواجے کا اوشوہستہ دیکھی جا سکتی ہے اب جو دیش اندر سے ہی ڈاماڈول ہے اس کی سیماوں پر کھڑی سینہ کا بھی اس کو سمالنا مشکل ہو ہی جائے گا اس کے بعد باری آتی ہے یہاں کے موسم کی یہ دیش اتنا ٹھنڈا ہے کہ کچھ علاقوں میں یہاں کا تاپمان کبھی کبھی مائنس سکسٹی نائن ڈگریز تک پہنچ جاتا ہے سال میں آٹھ مائنے یہاں برف اور ٹھنڈ کا موسم بنا رہے تھا اتنے ٹھنڈے ویران بہول میں چہاں دوسرے دیش کی سینہیں اس پر حملہ نہیں کر سکتی وہی روس کی خود کی سینہ کا بھی یہاں ٹکنا ناممکن ہے اور وہ دن بھی دور نہیں جب کوئی دیش اس ٹھنڈ سے لڑنے کی تقریق منا لے اور روس کے سینہ بل کو گھٹنوں پر لاکر کھڑا کر دے دوستو رشیا جتنا باہر سے مضبوط اور طاقتور دکھتا ہے اتنا یہ اندر سے کمزور بھی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہم سے پانچ گناہ زیادہ بڑے دیش میں ہمارے بھارت دیش کے مقابلے وان ٹینڈ جنسن کیا ہے مطلب اس دیش کی ناغرک بھی اس دیش کی ڈکٹیٹرشپ خراب موسم اور وشال کا آئے آکار کی وجہ سے اس میں رہنا نہیں چاہتے جس کی وجہ سے اس کی سرکار کو دن پرتی دن اپنی ملٹری میں بھرتی کرنے کے لئے سمسیانیں دیکھنی پڑتی ہیں یہاں پر سیکش ریشیو بھی ڈاما ڈول ہے جہاں بھارت میں لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کی سنکھیا کم ہے وہیں دنیا کے اس حصے میں لڑکیوں کو شادی کرنے کے لئے لڑکے ہی نہیں مل رہے ہیں حد تو یہ ہو گئی ہے کہ رشین لڑکیاں پیسے دے کر غیر ملک کے لڑکوں سے شادی کرتی ہیں اور اپنا پریوار آگے بڑھاتی ہیں آپ کو یہ جان کر بھی اتنی خوشی ہوگی جتنی ہمیں یہ بات بتا کر ہو رہے کہ ان لڑکیوں کی پہلی پسند بھارتی مرد ہیں ان کے انظار ایک بھارتی مرد زیادہ ذمہ دار اور پریوار کو باندھ کر چلنے والا ہوتا ہے اس سب کے چلتے وہاں کی لڑکیوں کا پلائن بھی شروع ہو چکا ہے اب آپ خود ہی سوچئے جس دیش میں یوہ پیڑھی نہیں رہے گی وہ دیش آنے والے سمیں میں کیسے ٹک پائے گا اور اگر بڑے بڑے ہتھیار یا نیوکلئر بوم بھی بنا لیے تو ان کو چلانے کے لیے سین نیبل کی روپ میں جو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے وہ یوہ پیڑھی کا سینہ ہی تو ہوتا ہے چلی آپ کو برشیا کے اور اندر لے کر جاتے ہیں اس دیش میں تو پہلے سے ہی مردوں کی سنکھیا کم ہے اور چتنے بچے بھی ہیں ان میں سے کئی تو شراب کے نشے میں ہی ڈوبے رہتے ہیں کیونکہ یہاں کا ڈرنکنگ کلچر بہت زیادہ خراب ہے ایک سمیں تو ایسا تھا کہ لوگ ٹیوشن پڑھانے کے بدلے بھی وڈکا شراب ٹیوشن پیز کے طور پر لیا کرتے تھے یہاں ایسا کوئی دن نہیں ہوتا جب شام کو پارا گرتے ہی کلاس میں شراب نہ گرے لوگوں کو شراب کی اس قدرلت ہے کہ اکثر وہ نشے میں فٹ پات پر ہی سوتے ہوئے مل جاتے ہیں اور اس سب کے چلتے یہاں کے لوگوں کی اور خاص کر مردوں کی ایوریج عمر پچ پن سال ہی رہ گئی ہے جبکہ ہمارے دیش میں ریٹائرمنٹ کی یہ جی ساٹھ سال ہے ہمارے دیش میں ساٹھ سال کے بعد تو بزرگ لوگ تیر ستھان کی آترہ پر نکل جاتے ہیں یہی نہیں بھارت کی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی بھی ستر سال کی عمر تک ہے جو رشیہ سے پہنچ زیادہ ہے اب اگر بات کریں یہاں کے بھاشا کی تو آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ رشیہ چلے گئے اور آپ کو روسی بھاشا کا بلکل گیا نہیں ہے تو آپ کو یہاں پانی مانگنے میں بھی پسینے چھوڑ جائیں گے کیونکہ یہاں لوگ اپنی بھاشا سے جڑے رہنا پسند کرتے ہیں حالانکہ یہ بات سراہ نہیں ہے مگر ساتھ ہی گلوبلائزیشن کے اس دور میں جہاں پورا وشو ایک جوائنٹ فیملی میں بدل گیا ہے وہاں موڈ آف کمیونکیشن ہی ایک ماتر زریعہ ہے اس پریوار کو آپس میں باندھے رکھنے کے لیے جس میں انگریزی بھاشا ایک گلوبل لینگویج کا کام کرتی ہے مگر رشیہ میں صرف پانچ سے دس پرتیشتر لوگ ہی انگلیش جانتے ہیں جس سے یہاں گھومنے آنے والے ٹورسٹس پڑھائی کرنے کے لیے آنے والے سٹوڈنس اور نوکری کی تلاش والے ویسکوں کو اپنے روز مررہ میں بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کسی بڑے اسطر کی کمپنی کی بات کرے تو ان کی بھی پہلی پسند رشیان لوگ یہ رشیان کبھی نہیں ہوتا ہے جس کا سیدھا اثر یہاں کی اکانومی پر بھی پڑ رہا ہے آپ ایک بار خود سوچیں کہ آپ جانا چاہیں گے ایسے دیش جہاں کے لوگ آپ کی بھاشا ہی نہیں سمجھ پاتے اس کے بعد باری آتی ہے یہاں کے پبلک ہیلتھ کے جو بھی ایک دینی حالت میں ہے ویسے تو رشیان میں آپ کی بڑی سے بڑی بیماری کا خرچہ سرکار اٹھا لیتی ہے وہ بھی بالکل موقت مگر یورپ کی طرح یہاں بھی ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے کیونکہ یہاں ڈاکٹرز کی بہت کمی ہے حال یہ ہے کہ کبھی کبھی مریض کے آپریشن یا سرجری کا نمبر آنے میں تین سے چار مہینے لگ جاتے ہیں اور اگر کوئی پرائیویٹ ہسپیٹل کی طرف مڑے تو وہ اتنے مہنگے ہیں کہ ایک عام آدمی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تو دوستو انہی سب کارنوں کے آدھار پر روس کا دب دواب کم ہوتا نظر آ رہا ہے جس سے یہ سپر پاور سے ایک پوٹینشل سپر پاور والا دیش بن چکا ہے اور آگے بھی اس کا بھوشش کو زیادہ ساب نہیں دکھائی دے رہا اگر ایکسپرٹس کی مانے تو آگے چل کر رشیا کی حالت اور بھی خراب ہونے والی ہے کیونکہ اس تھتی میں سدھار آنے کے کوئی آثار نہیں ہے مہین دوسری طرف بھارت زمین سے سفر شروع کر کے بہت اوپر جا چکا ہے اور ابھی پورا آسمان بھی ہمارے دیش کے لیے انتظار کر رہا ہے موسیقی اس کی خوکلی طاقت کی اصلیت یہ وہی دیش ہے جس سے ایک سمیں پر دنیا کے مہان سمرات نیپولین بھونہ پاتے چیت کر بھی آر گیا تھا مگر اب اصلیت کچھ اور یہ ہے اب اگر آپ کو کوئی رشیا کی تعریف کر کے اپنے بھارت دیش کو نیچہ دکھانا چاہے تو آپ بینہ دوسرا وچار کیے یہ ویڈیوز کو فارورڈ کر کے سارے فیکٹس گنوا سکتے ہیں ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کیا کبھی سپر پاور دیش بن پائے گا ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آپ سے جلدی ملیں گے ہماری اگلی ویڈیو میں موسیقی